اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی ایک امیزنگ سی ویڈیو اور جو کہ وہ ہے برائیڈل میک اپ پہ اور جس طرح آج کل ویڈنگ سیزن ہے اور ڈیفرنٹ ہم لوگ برائیڈل میک اپ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈریسیز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں فیسیز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو لک ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے اور کس آئیز پہ کس طرح کا میک اپ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آئی بیس لگائی ہے آئی بیس لگانے کے بعد جو ہے وہ میں بلیک جو ہے وہ یہ آئی شیڈو لگا رہی ہوں یہ میرے پاس جو ہے وہ کری لون کا ہے اور جو لوگ مطلب یہ میں یوز کرتی رہتی ہوں اور جو میرے مطلب نیو سبسکرائبر یا نیو ویورز ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا جن کو نہیں پتا تو ان کے لئے یہ ہے یہ ایکوا کا ہے کلر اور بلیک میں اس کے ساتھ میں لائنر بھی لگاتی ہوں سیلر کا اور اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ میں ڈارک میرون اور تھوڑا سا براؤن کلر لے کے دو کلرز کو لے کے تو اس کو میں جو ہے وہ بلینڈنگ کر رہی ہوں اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ اندر والی سائٹ کو اس طرح سے کر کے کرنی ہے اور جو برش ہے وہ بلینڈیڈ برش ہونا چاہیے تھوڑا نہ تو بڑے اور نہ ہی چھوٹے اور جو ہے اس کا کارنر وہ میں اندر والی سائٹ کو کر رہی ہوں اور اس کے جو کریز ہے جو ہماری اس کو میں نے فل جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے اور اس کا کلر جو ہے فل آئے پہ اپلائے کرنا ہے اس طرح کر کے تاکہ جب میں اس کے گلیٹر لگاؤں تو وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح نظر آئے اور جو برائیڈل میک اپ ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹر سٹائل میں ہم لوگ کرتے ہیں آئیس کی حساب سے ان کی آئیس جو ہیں وہ بڑی بھی ہیں اور تھوڑی ہودڈ بھی ہیں اور تھوڑی موٹی موٹی اوپر سے جس طرح ہوتی ہے اور تھوڑی لٹک جاتی ہے اگر نیچے کی طرف ہم لوگ دیکھیں تو اس طرح کی ان کی آئیس ہیں اور میک اپ کرنے کے لیے جگہ تو بہت ساری ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ آور لیپا توپی کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آئیسیں وہ ڈھلک جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں تو اس طرح خیال یہ کرنا ہے کہ بہت زیادہ کلرز نہیں لگانے بہت زیادہ کلرز لگا کے جب ہم لوگ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ گلیٹر جو ہے بھر بھر کے جب لگاتے ہیں 3D گلیٹر خاص طور پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آئیس جو ہے وہ ایسے سٹک ہو جاتا ہے میک اپ اور ایک لائن سی بن جاتی ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آئیس کے حساب سے ہی میک اپ کرنا ہے تو ان کی ہودیڈ بھی ہیں آئیس اور بڑی بھی ہیں تو یہاں پہ یہ جو بلیک کلر ہے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں ڈارک براؤن کلر کے ساتھ اور جو سیلر ہے وہ میرے پاس تھوڑا 3D بھی ہے اور میرے پاس باریک ملکل ڈسٹ میں ہیں ان دو کو ڈل گورڈن کلر دو کلرز کو میں میکس کر کے سیلر کے ساتھ یہاں پہ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ ڈائریکٹ اگر میں سارے ایک ہی گلیٹر کو اپلائے کروں گی تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ زیادہ ایک موٹا موٹا لگا ہوا نظر آئے گا ڈیسنٹ سا نہیں تو یہاں پہ کریز پہ میں دوبارہ ایک موٹا برش کے ساتھ تھوڑا فلفی برش کے ساتھ یہاں پہ کریز بنا رہی ہوں اور وہ میرون اور ڈارک کلر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ میری باہر آوٹر کی طرف جو ہے یہ بھی میں بلینڈ کروں گی اور تھوڑا سا ڈارک میرونش میں جو ہے وہ میں کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ان کو جو برائیڈ ہے ان کو پسند ہے کہ ان کی آئیز پہ تھوڑا ریڈ ریڈ کلر جو ہے وہ لگا ہوا نظر آئے تو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کلائنٹ پہ بھی کہ ان کی چوائس کیا ہے تو آپ لوگ ہمیشہ چوائس کا ضرور خیال رکھا کریں اور جناب یہاں پہ جو ہے وہ لیشز لگا رہی ہوں لیشز میری تھوڑی بڑی والی ہی ہیں بڑی والی لیشز جو ہے وہ اس طرح سے کہ ان کی لیشز جو ہے وہ بڑی ہیں تو میں ذرا تھک اور بڑی بڑی لیشز لگاؤں گی اس طرح کر کے تاکہ ان کی آئیز پہ اٹھیں اور خوبصورت لگیں اور لائنر جو ہے وہ میں نے باہر نہیں نکالنا وہ اس کے بلکل لیش کے اوپر اوپر رکھ کے جو ہے وہ میں نے لائنر لگانا ہے اس کی جو بلینڈنگ ہے وہ میں اس طرح سے نہیں کروں گی کہ آپ کو باہر کی طرف نکلا ہوا نظر آئے تو سوری یہاں پہ معذرت آپ لوگوں نے بیک گرانڈ وائزز جو ہے وہ اگنور کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے ان کے لائنر جب میں فکس کرتی ہوں لائنر تو سیلر کے ساتھ لگاتی ہوں اور باریک بلکل برش لے کے آپ لوگوں نے لائنر اس طرح لگانا ہے تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیپ لگانے سے کیا ہوتا ہے یا ٹیپ لگا کے اس سے میک اپ کرنے کا تو آپ کی جو باہر والی ایک لائن ہوتی ہے جب میں اتاروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی ایک لائن بنتی ہے ایک خوبصورت لگتی ہے بلکل ایک سلیک سی آپ کی جو ہے ایک سمارٹ سی لک کاتی ہے اس کی اور وہ بڑی خوبصورت سی لگتی ہیں تو اکثر جو میک اپ اس طرح کبھی کسی کو پسند ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور آئی برو شیپنگ جو ہے وہ آپ لوگ نے ہمیشہ فرنٹ سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ لازمی یہ کرنا ہے کہ تھوڑا اس کو تھوڑا لائٹ کلر میں لائٹ براؤن کلر میں فرنٹ سے آپ آئی برو کی شیپ کیا کر تو اینڈ سے آپ تھوڑا ڈار کر دیا کریں دیکھیں جس طرح میں نے ایک آئی برو کی شیپ بنائی ہے فرنٹ سے ڈبا نہیں بنایا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ڈبا نہیں بنانا تو بلینڈیٹ سے آپ کی آئی بروز ہونی چاہیے اور یہ میرے پاس ہائی لائٹر ہے بروز ہائی لائٹر ہے جس کو میں اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو بھی آپ نے لائن کریئٹ نہیں کرنی آپ نے بلینڈیٹ سا یہ جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کو لگا کے تو برش کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر دیتی ہوتی ہوں تو نیچے سے میں نے ٹیپ جو ہے وہ اتار دی تھی جو میں نے اب لگائی ہے بیس آئی شہیڈو جو میں نے لگایا ہے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ میں نے وہ جو فاؤنڈیشن میں نے لگائی تھی پاورڈر فاؤنڈیشن اس کو میں نے آئیس کے نیچے اب کلین کرنا ہے نیٹ کرنا ہے کیونکہ فاؤنڈیشن میں نے ان کی آج پہلے بنا لی تھی تو فاؤنڈیشن کی بہت سار دفعہ میں جو ویڈیوز بنا چکی ہوں اس لیے آپ کو کیا آج سامنے نہیں بنائی تک کہ ٹائم بچ جائے ہمارا اور یہاں پہ آپ نے بلکل نیٹ طریقے سے یہاں پہ آپ نے برش کی مدد سے آئیس کے نیچے اس طرح کر کے فاؤنڈیشن لگا کے تو اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اور یہ جو آپ کو آؤٹر کورنر کی طرف یہ جو ایک لائن سی نظر آ رہی ہے کہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کو بلکل نیٹ سا میک اپ اور آئیس کی جو ہے وہ ایک لک نظر آتی ہے جس کو اس طرح کا میک اپ پسند دھرو تو بعد میں آپ نے پاؤنڈر لگانا بلکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ یہ آپ کو فکس کر دیتا آپ کے میک اپ کو لوگ کر دیتا ہے اور اس کا لگانا بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ تھوڑا سا فریش میں کہہ رہی تھی کہ مطلب فریش ہو جائے میک اپ کیونکہ ایک پاؤنڈر لگانا ہوں اور جب میرے ہاتھ لگ رہے تھے تو پھر ایک لیپسٹک مہندی والی لک پہ کی ہوئی تھی وہ لیپسٹک بھی لگی ہوئی تھی وہ بھی ریموف نہیں ہوئی اتنی اچھی طرح اور بریشن وغیرہ میں نے لگایا ہوا تھا لیکن میں نے بعد میں اس کو فریش بھی کیا تھا اور یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے بعد میں مجھے یاد آتی ہے کہ آئیس میں تو میں نے نیچے ایک براؤن کلر لگایا تھا اور میں نے ان کے آئیس پہ جو نیچے ہے وہ میں نے ان کے آئیس میں بلیک کلر لگایا ہے اور یہاں پہ تھوڑا فلفی بریش لے کے آئیس کے نیچے ایک ڈارک پراؤن اور بلیک دو کلرز کو لے کے میں نے مکس کیا ہے اور انڈر آئیس جو ہے آپ کی اس کے نیچے میں نے یہ کلر لگا کے تو اس کی بلینڈنگ کر دی ہے تھوڑا بلینڈڈڈ سا بھی میک اپ ہو جائے گا اور خوبصورت بھی لگے گا اور اس طرح آپ نے کر کے آپ نے بلشن جو ہے میں دوبارہ فریش کر رہی ہوں اور میرے پاس ریواج کا بلشن پیلٹ ہے اس میں سے میں نے تھوڑا ڈارک کلر اور پیچ کلر دو کلرز کو مکس کر کے بلشن جو ہے وہ اپلائے کر دیا اس طرح تھوڑا نوز پہ بھی اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے تو میں نوز پہ بھی اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن کر دیتی ہوں اور جناب یہاں پہ ان کے ہائی لائٹر بھی میں نے کیا تھا میرے پاس پینک کلر کا ہائی لائٹر ہے جو میں چکس پہ چین پہ نوز پہ اور جو ہے آپ کا لپس کا اوپر ایریا وہاں پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں اپر لپ کے اور یہاں پہ ان کے جو ہے کافی زیادہ ان کے کنٹورنگ ہونے والی تھی کیونکہ ان کا فیس تھوڑا چبی اور تھوڑا ہیلدی فیس ہے تو آپ نے اس کی کنٹورنگ اس طرح کے فیس کی اچھی والی کرنی ہے تاکہ سمارٹ پروپ نظر آئے تو نوز کی میں کنٹورنگ آپ کے سامنے یہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کے نوز کو کنٹور کی بہت زیادہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن ضرورت بھی ہے کہ ہم لوگ اس طرح اس کو کر کے تو ایک خوبصورت بلینڈیڈ سی کنٹور کی جو ہے وہ شیپ دیں گے یہاں پہ اپر جو لپ سے آپ کے وہاں پہ ہائی لائٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ نوز پہ اور آپ کے فور ہیڈ پہ فور ہیڈ پہ میں نے تھوڑا سا پینک کلر کے ساتھ ان کے ہائی لائٹ کیا تھا اور یہ والا ہائی لائٹر ایریا جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہاں پہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے پکچرز میں یہاں پہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بلکل فلالیس اور بڑی خوبصورت نظر آتی ہے تو یہاں پہ آپ نے ہائی لائٹر جو ہے وہ لازمی کرنا ہے اور تاکہ آپ کا فیس جو لک ہے وہ خوبصورت نظر آئے اور جناب یہاں پہ جو ہے وہ میں ان کے لگا رہی ہوں مسکارا مسکارا جو ہے وہ میں بھر بھر کے تو نہیں لگا رہی کیونکہ میں نے ان کے جو ہے وہ لیشیز لگانے سے پہلے بھی آئی اس پر مسکارا لگا لیا تھا اور بعد میں پھر ان کے جو ہے وہ لیشیز اپلائے کی تھی اور یہاں پہ جو نیچے لائٹر لیش ہوتی ہیں آپ کی وہاں پہ بھی آپ نے مسکارا لازمی لگانا ہوتا ہے وہ بھی ضرور لگایا کریں اور ان کے انر کارنر پہ اس طرح کر کے تو تھوڑا سا میں نے ہائلائٹ کیا تھا تاکہ تھوڑی کھلی کھلی اور دبی ہوئی آئیز جو ہیں وہ آپ کی نظر نہ آئے تو اس طرح کر کے ان کی ایک کھلی کھلی آئیز کی لک نظر آئے تو وہ بھی لگائی تھی اور ان کے جو لیپسٹک شیئر تھا کیونکہ ان کا دوپٹا جو ہے وہ شاکنگ پنک ہے گولڈن کے ساتھ شاکنگ پنک لیں گا اور شاکنگ پنک دوپٹا ہے تو پھر میں نے کہا کہ بڑی خوبصورت لگتی ہے شاکنگ پنک لپسٹک اور بولڈ والے لپس ہم بناتے ہیں یہاں پہ اور میں نے ان کے لگائی آج شاکنگ پنک لپسٹک شیپنگ جو ہے وہ ہونٹوں کو زیادہ اور کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بنے ہوئے وہ بہت خوبصورت ہے آپ نے اسی کو شیپ کو اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا ہے اور ان کی شیپ دیکھ لیں آپ کس طرح میں نے کر کے تو یہ میرے پاس فکسر ہے اگر کسی کو تھوڑا شائنی والے ہونٹ چاہیے تو آپ گلوز اوپر اسی کلر میں اپلائے کر دیں تو کسی کو لپسٹک کھا جانے کی عادت ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کی لپسٹک اترتی ہے اور کسی کو اگر نت جو ہم لوگ پہنتے ہیں نوز پین جو ہوتی ہے آپ کی تو وہ اگر پہنے تو لگائیں یا پھر تو اس سے بھی آپ کی لپسٹک اتر جاتی ہے تو آپ فکسر یوز کیا کریں برائیڈل کے خاص طور پہ تو جو ہے وہ میں فکسر یوز کر رہی ہوں میرے پاس خودہ کا پڑا ہوا ہے یہ اور یہ بھلا ہمارا لپسٹک کلر تھا اور آج کل ٹرینڈ میں ہے ہیئر سٹائلنگ یہ میں نے کہا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں تو ہیئر سٹائلنگ جو ہے آج کل چل رہا ہے فرنٹ پہ آپ نے فل سارے کلز کر کے پیچھے آپ نے جھوڑا لگانا ہے تو فل ٹرٹوریل تو میں نہیں بنا سکی ہیئر سٹائلنگ کا لیکن فرنٹ سے جو ہے اس کا اس طرح سے تھا کہ آپ نے سارے بالوں کو جو ہے وہ کرنا ہے کلز اور کلز کر کے اس طرح آپ نے سارے بالوں کو کلز کو کھول دینا اور بیک پین کو سیٹ کرنا ہے تھوڑے تھوڑی لٹے نکال دیں پیچھے جو ہے وہ جھوڑا لگا کے جھوڑوں میں آپ فلاور بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح میں نے اس کو سیٹ کر دیا تھا ہمارے ہیئر سٹائلنگ کو تو یہ جناب ہماری فائنل جو ہے برائیڈل کی لک ہے اور آپ کو کیسی لگیا آپ نے لازمی بتانا ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹ لازمی کیا کریں یہ فائنل لک ہے لک آپ کو کیسی لگیا آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعائیں میری آپ کو لوگوں کے ساتھ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک پہ لے کے آنگی اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وچنگ